بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت پنجاب میں گورنر راج کی تیاریاں اپنے اروج پر ہیں وزیراعلا ہاؤس کے باہر کنٹینرز پہنچا دیئے گئے ہیں آئی جی اور چیف سیکٹری پنجاب کی تبدیلی کا پروانہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور کنٹینرز کون پہنچا رہا ہے چونکہ حکومت تو پرویز علائی کی ہے یہ سوال اپنی جگہ ہے لیکن اس سب کے اندر اب گورنر راج کی تیاریوں کے درمیان عمران خان کی گرفتاری کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے پنجاب میں آئندہ گھنٹیں کیوں انتہائی اہم ہو چکے ہیں اور ہونے کے عوالہ ہے یہ ساری ڈیویلپمنٹس اور ابھی تک کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں کون کیا اس وقت منصوبہ بنا رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور دھچکہ لگا ہے پاکستان تحریک انصاف کو غالباً یہ ایک میسج پہنچانے کی کوشش ہے کیونکہ اسلامباد کی عدالت میں پی ٹی آئی کے سینیٹر آزم سواتی کی درخواست زمانت مسترد کر دی ہے سپیشل جج سینٹرل اسلامباد نے آزم سواتی کے متنازہ ٹویٹ کیس کی سماد کی جس سلسلے میں سپیشل پروسیکیوٹر نے عدالت میں دلائل دیئے جس میں انہوں نے ٹویٹر پر اکاؤنٹ ویریفیکیشن کا طریقہ اکار بتایا انہوں نے کہا کہ آزم سواتی کے اکاؤنٹ کی اوپر بلو ٹک ہے انہیں مشہور شخصیات نے فالو کیا ہوا ہے جس میں مشہور سیاسی اور صحافتی شخصیات ہیں اور یہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کبھی انکاری بھی نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اداروں پر حملہ کیا اور اس سب کے اندر انہوں نے وجہ بنائی اور عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کیا جو کچھ دیر بعد سناتے ہوئے آزم سواتی کی درخواست زمانت مسترد کر دی گئی اور عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ آزم سواتی نے ایک ہی جرم دو بار کیا لہٰذا ان کی درخواست زمانت خارج کی جاتی ہے یہ جرم کیا تھا یہ جنرل باجوا کا نام اپنی ٹویٹ میں لینا تھا اب ایک جانب یہ سب ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب کچھ اور بھی ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب زمان پارک میں بیٹھے ان ساری ڈیویلپننٹس کو ان ساری باتوں کو بڑے غور سے ابزورف بھی کر رہے ہوں گے اور ڈاٹس کو کنیکٹ بھی کر رہے ہوں گے اعتصاب عدالت اسلام باب کی ایڈمنسٹریٹر جج نے عاصف زرداری یوسف رضا گلانی اور نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کا ریفرنس واپس نیب کو بھیجوا دیا ہے اور اس ریفرنس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے اور یہ اعتصاب عدالت نے واپس بھیج دیا ہے عاصف علی زرداری کو اعتصاب عدالت سے ایک اور بہت بڑا ریلیف ملا اور نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت ایک دن میں دوسرا زرداری صاحب کو ریلیف ملا اور ان کے خلاف مشکوک ٹرانزیکشن ریفرنس بھی نیب کو واپس بھیجوا دیا گیا ہے تو پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آزم سواتی کا معاملہ پھر توشہ خانہ میں نواز شریف زرداری اور یوسف رضا گلانی اور مشکوک ٹرانزیکشنز کیس میں زرداری کو دن کا دوسرا بڑا ریلیف یہ سارے ڈاٹس اگر کنیکٹ کریں تو شاید بہت کچھ واضح ہو جائے اور کچھ بتانے کی ضرورت نہ پڑے اب یہاں پر رانہ سناؤلہ صاحب نے پنجاب کے حوالے سے ایک اعلام کیا ہے وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ گورنر پنجاب کے نئے ڈیکلریشن کے بعد چودری پرویز الہی آج وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ گورنر پنجاب چار بجے کے بعد نیا نوٹفیکیشن جاری کر دیں گے کیونکہ چار بجے کے سیشن کا کہا تھا نئے ڈیکلریشن کے مطابق پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے گورنر پنجاب وزیر اعظم کو گورنر راج لگانے کی درخواست بھی کر سکتے ہیں چوہمین پی ٹی آئی کی مبینہ آڈیو کے حوالے سے بھی رانہ سناؤلہ نے بات کی اور انہوں نے کہا ہے کہ آڈیو ویڈیوز بھی ابھی آنی ہیں پتہ نہیں رانہ سناؤلہ کو یہ آڈیو ویڈیوز کون دکھاتا ہے لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اب اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں اس سب کے اندر کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں آئی جی پنجاب فیصل شاکار نے اپنے عہدے کا چار چھوڑ دیا ہے جبکہ وفاقی حکومت نے چیف سیکٹری پنجاب کامران علی افضل کو تبدیل بھی کر دیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پنجاب حکومت آئی جی کے لئے تین افسران کے نام کا پینل وفاق کو بھیجوا چکی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے ابھی تک کسی کو آئی جی تائینات نہیں کیا گیا جبکہ دوسری جانب فاقی حکومت نے چیف سیکٹری پنجاب کامران علی افضل کو تبدیل کر دیا اور ان کی جگہ محمد عبداللہ خان سنبل کو چیف سیکٹری پنجاب تائینات کر دیا ہے اب اس سب میں جو کنٹینرز پہنچائے گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش ہو رہی تھی اس سے پہلے عمران خان اس وقت تک وزیر اعظم تھے اور جب اس پر ووٹنگ ہوئی اس رات پریزن وینس پارلیمنٹ کے باہر کس نے پہنچائیں یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا آج تک جواب نہیں مل سکا راتوں کو عدالتیں کیوں کھلیں اس کا جواب کوئی تسلی بخش نہیں دے سکا قوم کو ابھی تک تسلی نہیں ہے اور قوم کے ذہنوں میں یہ سوال ہے عمران خان صاحب نے احتجاج کی جب کال دی ڈی چاک میں اس وقت وہ وزیر اعظم تھے لیکن کس نے کنٹینرز پہنچانے کا کہا یہ بھی کسی کو نہیں پتا تھا اب وزیر اعظم سیکرٹیریٹ وزیر اعظم ہاؤس اور یہاں تک کے جو لیٹس ڈیولپمنٹس ہیں ان کے مطابق میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو لاہور ریجسٹری ہے اس کے باہر بھی کنٹینرز کو پہنچا دیا گیا ہے اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کو معلوم نہیں کہ کنٹینر کس نے منگ بائے ہیں ایوان وزیر اعظم کے باہر بھی کنٹینرز پہنچا دیا گئے ہیں اور معاملہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے سنگین ہو سکتا ہے اور سنگین معاملہ جب بھی ہوتا ہے تو چیزیں اسی حساب سے چلتی ہیں اور بہت سے معاملات خراب ہوتے ہیں اب یہاں پر وفاقی حکومت نے پنجاب میں گورنر راج کے لیے مشاورت شروع کر دی ہوئی ہے ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم نے پارٹی قیادت کو صوبے میں گورنر راج کے لیے آئینی اور قانونی حکمت عملی سے آگاہ کر دیا ہے لیگی ٹیم نے کہا ہے کہ گورنر کی جانب سے وزیر اعلا کو ڈی نوٹیفائی کی جانے کے بعد اگر حکم عدولی ہوئی تو گورنر راج کی راہ ہمبار ہو جائے گی یعنی گورنر ڈی نوٹیفائی کریں گے وزیر اعلا کو ان کے عہدے سے ہٹائیں گے اگر حکم عدولی ہوئی تو پھر تصادم کی ایک طرح سے بنیاد ڈل جائے گی تو اس کے بعد ہم گورنر راج لگا سکتے ہیں مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم کا کہنا تھا کہ موجودہ وزیر اعلا کو ڈی نوٹیفائی کی جانے کے بعد اگر نئے وزیر اعلا کے امتخاب میں رکاوت پیش آئی تو بھی یہ رکاوت گورنر راج کا باعث ہوگی قانونی ٹیم کا کہنا ہے کہ اعکمات نہ ماننے پر گورنر وفاق کو گورنر راج کے لیے لکھ سکتا ہے اس لئے وفاق چاہے تو کابینہ سے منظوری لے یا پارلمنٹ سے منظوری لے سکتی ہے تو یہ لیگل لوپ ہولز جو ہیں یہ ڈھونڈے جا رہے ہیں دوسری جانب خان صاحب نے بھی اسٹریٹیجی میں کچھ تبدیلی کی ہے اور ظاہری بات ہے پنجاب اسمبلی 23 کو اگر تحلیل نہیں ہوتی تو پھر کے پی اسمبلی بھی ساتھ تحلیل نہیں کی جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخواہ کی جو اسمبلی ہے اسے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ منسلک کر دیا ہے اور فواد چودری کی یہ تجویز ہے ذرائع کے مطابق جو ہم تک بات پہنچی ہے کہ کے پی کو پنجاب اسمبلی کے ساتھ تحلیل کیا جائے پنجاب میں تقنیقی اور قانونی وجوہات پر 23 دسمبر کو اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکے گی 17 دسمبر کو جو اعلام تھا اس میں دونوں ایک ساتھ اسمبلیز ڈیزولف کرنے کا کہا گیا تھا اس کے ساتھ میں پچھلے وی لاغ میں بتا چکا ہوں کہ قومی اسمبلی کے جو معاملات ہیں ان معاملات کے اندر بھی اب پاکستان تحریک انصاف کے اگر اسٹیفے منظور نہیں کیے جاتے تو وہ آگے بڑھ سکتے ہیں تو وہ چیزوں کو اس حساب سے آگے لے کے جا سکتے ہیں اب یہاں پر پرویز علائی کا تختہ الٹنے کی جو تیاری ہے وہ تو 100% کمپلیٹ کر لی گئی ہے لیکن اس سب کے اندر وزیرعالہ ہاؤس میں کنٹینرز کا لگنا آئی جی اور چیف سیکٹری کا تبدیل ہو جانا اور اس سب کے اندر ایک چیز اور سمجھ آتی ہے عمران خان صاحب کے خلاف انتقامی کا روائی عمران خان صاحب پنجاب میں موجود ہے اس لیے وہ گرفتار نہیں ہو پا رہے تھے اور وہ راولپنڈی بھی گئے لیکن راولپنڈی سے وہ واپس لاہور آئے ہیلیکاپٹر میں زخمی ہونے کے باوجود اب امپورٹڈ حکومت جب اس سب کے اندر اسے امنیامہ کا مسئلہ بنائے یا اسے قانون کی پاسداری کا مسئلہ بنائے اور یہ کہے کہ جو پبلک آرڈر ہے اسے ڈسٹرب کیا جا رہا ہے اسے ڈسٹرپٹ کیا جا رہا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ سارے کے سارے آپشنز جو ہیں یہ اس وقت آن دی ٹیبل ہیں یہ ان پر ڈسکشن چل رہی ہے اور ان سارے چیزوں کو ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے سب کے اندر جو حکومتی ذرائیں ہیں وفاقی حکومت کے اور پی ڈی ایم کے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایون معاملات عمران خان صاحب کی گرفتاری تک جا سکتے ہیں اب عوام کیسے رسپونڈ کرے گی عوام کا رد عمل کیا ہوگا یہ تو چلے ایک بڑی ڈیفرنٹ اور ایک سیپریٹ سٹوری ہوگی کہ عوام کیا کرے گی اس سب کے اوپر اور عوام کہاں پر کھڑی ہوگی لیکن یہ سب دیکھنا اور اسے سمجھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکمان پاکستان زندہ بات